اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں اشرز الفکار ناظرین پاکستان کی صورتحال اس وقت انتہائی خراب ہے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں اس وقت پچیس مئی سے بھی بتر حالت ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ کل رات آپ سب نے دیکھا کیونکہ کل رات کو رات کے اندھیرے میں کس طرح گرفتار کرنے کا پلان تھا ان لوگوں کا اور اب اسد عمر شیری مزاری سمیج جو ان کی مرکزی قیادت ہے اس کو بھی گرفتار کرنے کا پلان یہ لوگ کر چکے ہیں ناظرین پنجاب کا جو آگے الیکشن آنے والا ہے یہ ان کے بغیر لڑنے کا فیصلہ کیا گیا نواز شریف صاحب نے ایک ڈیمانڈ کیا جی انہوں نے کہا جی کہ دو ہزار اٹھارہ کی انتخابات میں میں گرفتار تھا مریعہ نواز بھی گرفتار تھی مجھے سیم ویسی پچھ بنا کے دیں کہ اس سال جو دو ہزار تیس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں عمران خان کو اس کی مرکزی قیادت سمیج گرفتار کیا جائے پھر میں پاکستان آوں گا اور میں پاکستان آ کر لوگوں کو باہر نکالوں گا اس تمام صورتحال میں عمران خان صاحب کو کل رات گرفتار کرنے کا پلان تھا اور کہا جاتا ہے جی کہ عمران خان کو چھپ کے رات کے اندھیرے میں گرفتار کرنا تھا اور اس طرح یہ خبر میڈیا پر آنے سے بھی منع کیا گیا تھا لیکن جس طرح حمدہ شہباز اور جو نولی کی قیادت ہے وہ الزام رگاتی ہے کہ عمران خان کو اگر ایجنسیس کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو ہم عمران خان کو دو منٹ میں کابو کر سکتے ہیں تو ایجنسیس کے اندر سے کچھ جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور وہ عمران خان کو خبر پہنچا دیتے ہیں کہ سر آپ کو اس وقت گرفتار کرنے کا انہوں نے پلان بنایا تو پاکستان تحریکن صاحب بھی قیادت تک حبر پہنچی اور رات کو ڈیڑھ بجے کے قریب پاکستان تحریکن صاحب ٹویٹر کے اوفیشل پیج سے ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ کارکنان جلد سے جلد زمان پارک پہنچیں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے جس کے بعد ایک گھنٹے کے اندر اندر جو لاہور کے لوگ ہیں لاہور کی عوام زمان پارک کے باہر پہنچی اور اس گرفتاری کو نہ کام ہی نہیں بنایا بلکہ بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کا دفاع کیا گیا ناظرین یہاں پہ صورتحال یہ سامنے آئی کہ جب پولیس نے دیکھا کہ ہم عمران خان کو تو گرفتار نہیں کر سکے تو اس بجائے کہ حالی ہاتھ جائیں تو فواد چودری کے گھر میں چھاپا مارا اور فواد چودری کو وہاں سے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے عمران خان صاحب کو اب یہ جو بات ہے وہ جب سامنے آئی تو عمران خان صاحب اس وقت آج شام چار بجے پریس کانفرنس کریں گے اور پریس کانفرنس میں وہ اپنا آئندہ کا لائے عمل دیں گے کیونکہ وہ عوام کو سرکوں پر نکالنے کے لیے جا رہے تھے کیونکہ یہ ان لوگوں نے نہیں سوڑا نا ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ملک میں پچھلے دو دن بجلی بند رہی ہے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ملک کی معیشت چل نہیں رہی تاجیر پریشان ہے اس وقت نو ہزار سے زائد کنٹینر پورٹ پر کھڑا ہے آپ کے پاس اتنے ڈالر نہیں ہیں کہ وہ ڈالر دے کے آپ وہ کنٹینر چھڑوا لیں لیکن ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان لوگوں نے صرف عمران خان کو کھڑے لائن لگانا ہے آپ سے کچھ در پہلے ہم لوگ زمان پارک لاہور کے باہر پہنچے کار کنان کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی جو کپتان کے دفاع کے لیے کھڑی ان کا یہی کہنا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے پہلے پنجاب پولیس کو ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا لوگ شدید غصے میں تپے ہوئے ہیں پولیس کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی جو عمران خان صاحب کو کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے اب سے کچھ در پہلے مونہ صلاحی وجہت حسین پر بھی ایف آئی آر ڈرج ہو گئی اور دہشت گردی کی دفاعات لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو فوات چودری کے اوپر ایف آئی آر ڈرج کی گئی ہے اس میں بغاوت کی دفاعات لگائی گئی ہیں اسد عمر شاہ محمود قریشی حماددر یاسمین راشید اندلیب آباسی سمیت تمام مرکزی قیادت کو گرفتار کرنے کا پلان بن چکا ہے کسی بھی وقت پاکستان تریقین صاحب کی مرکزی قیادت کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ حالات پچیس مئے سے بتر ہیں تو ایسا غلط نہ ہوگا اس وقت جو پاکستان تریقین صاحب کوئی ٹکٹ کے لئے کار کنان کی بڑی لائنز لگی ہوئی ہیں پاکستان تریقین صاحب کوئی ٹکٹ کی مارکٹ میں بہت مانگیاں لوگ کہنے ٹکٹ ہمیں دو ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں دوسری سوچ میں نون لیگ کو دیکھیں تو لوگ ان کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کو تیار ہی نہیں ہیں اب نواز شریف صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار یہاں پہ کیا جاتا ہے تو وہ فوری پاکستان آئیں گے اور آ کر اپنی پیار پارٹی کی قیادت سنبھال لیں گے اس سمان صورت علیہ ملکہ حالات شدید خراب ہیں ان کا رات کو پلان یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا اور بلوچستان میں ان کو شفٹ کر دیا جائے گا گرفتار کر کے ان کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے آزم سواتی کو گرفتار کیا تھا اور اپنی مردی سے یہ سارے لوگ چلا رہے تھے ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے اوام یہ بلکل بھی ہونے نہیں دے گی اب یہ پر تاجیر برادری وہ شدید پریشان ہے اور اگر عمران خان صاحب اس وقت سرکوں پر آنے کی کال دیتے ہیں کیونکہ فواد چودری صاحب ان کا رائٹ ہینڈ ہے اگر وہ سرکوں پر آنے کی کال دیتے ہیں تو اس وقت تاجیر برادری جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ ان کے بزنس کو بہت فرق پڑا ہے وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب اپنے دور میں بھی چلا رہے تھے ملیشت کو وہ بہت اچھی طرح چلا رہے تھے اثر میں ان لوگوں کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ملک سے پچھتر سالہ جو باتشاہت ہے اس کا احتتام کیا ہے اور وہ احتتام جو ہے وہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا فواد چودری کو انہوں نے پکر کے قومی ہیرو سے بین الاقوامی ہیرو بنا دیا انٹرنیشنل میڈیا پر باتچیت کی جاری ہے کہ عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ فواد چودری کو گرفتار کر لیے گئے آپ سے کچھ دیر پہلے فواد چودری صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا اور فواد چودری صاحب نے یہ انگلی دکھائی اور وہ خود وکیل ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے کس کو کس طرح ٹیس کرنا تو اب ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تو کہ کس طرح ہم لوگ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے عوام کی ایک بڑی تعداد پنجاب پولیس سے لڑنے کے لیے اس وقت بھی زمان پارک لاہور کے باہر بیٹھی ہوئی ہے اور حالات کسی بھی وقت حراب ہو سکتے ہیں اور پاکسین تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر جو عوام ہیں ان کو بڑی تعداد میں زمان پارک پہنچنے کی کال دے دی ہے وہ کہہ رہے ہیں فوری طور پر لاہور کے کارکنان زمان پارک پہنچے حالات دوبارہ سے حراب ہو سکتے ہیں تو اب فواد چودری صاحب جو ہیں وہ کیس لائے رہے ہیں ان کا کیس بڑا کمزور ہے ان کی ہو سکتا ہے آج یا پھر کل میں ان کی زمانت ہو جائے کیس بھی ان لوگوں نے کوئی مضبوط نہیں بنایا فواد چودری کلاف فواد چودری صاحب عدالت آئے انگلی دکھائی جو ان سے اب برداشت نہیں ہو رہی جو پچھتر سال سے پاکستان پر بادشاہت کر رہے ہیں اب یہ انگلی برداشت کیجئے حضور آپ نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا ناظرین اپنے میں ازبان اشد و الفکار کو اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو